اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں ٹراؤزر کا بہت پیارا سا سمر کے لیے ڈزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے لئے دیکھیں میں نے ٹراؤزر کا کپڑا لیا ہے اور یہ آپ ٹراؤزر پہ ہی بنا سکتے ہیں شلوار پہ نہیں بنا سکتے یعنی کہ بہت گیر نہیں ہونا چاہیے ٹراؤزر کا اس حساب سے آپ نے یہ ڈزائن جو ہے نا وہ بنانا ہے تو میں نے فرنٹ اور بیک جو ہے نا دونوں ہی لے لی ہیں ٹراؤزر کی ایک ساتھ ایک ساتھ ہی میں نے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ میں مشکل نہیں کروں گی نہایت ایزی کٹنگ کروں گی تاکہ آپ کے لیے جسٹ ٹراؤزر کا جو نیچے والا پانچے کا ڈزائن ہے وہ ہی سیکھنے کو ملے جو کٹنگ ہے وہ ایزی سے ایزی ہو جائے اس کی جو چڑائی میں نے لی ہے وہ لی ہے 15 انچیز اور جو لمبائی لی ہے وہ لی ہے 14 انچیز چڑائی اس حساب سے لی ہے کہ آپ نے یہ سمال اور میڈیم سائز کے لیے بلکل ٹھیک ہے یہ والی چڑائی اور جو لمبائی ہے وہ آپ نے اتنی کرنی ہے کہ 2 انچیز آپ نے اوپر سے چھوڑ دینا ہے جتنا آپ کو ریڈی چاہیے اس کے اوپر اور 2 انچیز آپ نے نیچے سے چھوڑ دینا ہے یعنی کہ مجھے یہ چاہیے ریڈی 36 انچیز اور میں نے 4 انچیز ایکسٹر لیا ہے 2 اوپر کے لیے جو کہ ابھی میں نشان لگا رہی ہوں یہ لاسٹک کے لیے اور 2 ہی نیچے کے لیے میں نشان جو ہے نا وہ لگا کے اس کو چھوڑا ہے تو یہ ٹوٹل میں نے 14 انچیز اس کی جو لیندھ سے دینا وہ اس حساب سے لی ہے تو یہ اوپر سے میں نے 2 انچیز کا نشان لگا دیا ہے اس کے نیچے آپ نے جو میانی ہوتی ہے اس کا نشان لگانا ہے جو کہ سمال اور میڈیم کے لیے 13 انچیز جو ہے نا وہ انہاف ہوتی ہے تو آپ نے 13 انچیز پہ نشان جو ہے نا وہ لگا دینا ہے ویسے سمال کے لیے 12 ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا کمفٹیبل رکھنا ہے تو پھر آپ یہ 13 بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ 13 انچیز جو ہے نا وہ کر دیا تو اوپر سے 2 انچیز چھوڑ کے پھر نیچے آپ نے 13 کا میگرمنٹ جو ہے نا وہ کرنا ہے اس کے بعد جو چڑائی والی سائٹ تھی نا بند سائٹ سے آپ نے 13 جو ہے نا وہاں پہ نشان لگانا ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ ٹوٹل ہمارے پاس 15 انچیز تھا تو آپ نے 2 انچیز جو ہے نا وہ نکال دینا ہے 13 انچیز کا یہاں پہ بھی کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ایک باکس بنا لینا ہے جس کی لمبائی اور چڑائی جو ہے نا ہر طرف سے وہ 13 ہی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے بھی 13 اور یہاں سے بھی 13 جو ہے نا وہ ہو گئی ہے اب یہاں سے اس کو میانی کی جو گلائی ہے وہ دینی ہے اور پھر اسی جگہ سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے تو یہ اوپر والے جو کٹنگ ہوگی وہ ہو جائے کمپلیٹ اچھا یہاں پہ میں فرنٹ اور بیک کا کوئی ڈیفرنس نہیں رکھ رہی جس آپ کے لیے تاکہ آپ کو آسانی رہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فرنٹ اور بیک کی کٹنگ ہی کرنی ہے وہ جب آپ کو بہت اچھے سے آ جائے گی کٹنگ اور سٹیچنگ اس کے بعد بھی آپ یہ کر سکتے ہیں تو ابھی نیچے سے جو کٹنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس حساب سے کرنی ہے آپ اپنی لیگ جو ہے نا وہ میر کر لیں کہ آپ کی لیگ جہاں تک آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹراؤزر کی لیندھ کو وہاں سے کتنی موٹی ہے میں نے یہاں پہ پانچ انچ جو ہے نا وہ رکھنی ہے فائیو انچیز رکھنی ہے اور اس پہ آپ نے فائیو ہی ایکسٹرہ دینا ہے یعنی کہ ڈبل کر لینا ہے اگر آپ کی لیگ جو ہے وہ سکس انچیز تک ہے تو آپ نے ٹویلو انچیز جو ہے نا وہ کر لینا ہے یہاں سے تو میں نے فائیو ایکسٹرہ کر کے کیونکہ یہ فائیو ہی رہ جائے گا سلائی ہونے کے بعد لیکن فائیو آپ نے ایکسٹرہ رکھنا ہے اسی میں جو سلائی کا مارجن ہے نا وہ بھی ہے اور اسی میں جو چونٹ وغیرہ ہے نا وہ بھی آئیں گی تو اس کو آپ نے سٹریٹ ٹراؤزر نہیں رکھنا آپ نے تھوڑی سی اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عریب دینی ہے جس طرح سے شلوار کی ہوتی ہے کیونکہ یہ کھلا جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگے گا یعنی کہ بلکل جو سیدھر ٹراؤزر ہے نا سٹریٹ وہ نہیں اچھا لگے گا اس کو آپ نے اسی سٹائل میں رکھنا ہے کہ اس کو تھوڑی سی عریب دینی ہے اور اسی نشان سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ سلائی کا مارجن جو ہے نا وہ بھی اسی میں تھا جو کہ میں نے ٹین انچز لیا تھا ٹھیک ہے اور ابھی کیا کرنا ہے کہ اوپر سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے کٹنگ اس کی ہو گئی ہے سارے کے کمپلیٹ یہاں سے آپ نے سلائی لگا دینی ہے یہاں سے فولڈ کر کے الاسٹک بغیرہ وہ لگا لینی ہے آپ نے اور پھر نیچے والا حصہ وہ تیار کرنا ہے اوپر سے دیکھیں کہ میں نے تیار کر لیا ہے اس کو ٹراؤزر بلکل ریڈی ہے اوپر سے اور ابھی نیچے سے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو پریس کر کے آپ کے سامنے دکھا دیتی ہوں کیونکہ جیسے الاسٹک اوپر والا حصہ میں ڈالتے ہیں ویسے آپ نے اس کو فولڈ نہیں کرنا جتنی آپ کی الاسٹک کی ٹرائی ہوگی آپ نے اس حساب سے یہ فولڈ کرنا ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے اس کو نشان لگا کے دکھاتی ہوں پہلے آپ نے تقریباً آدھا انچ تک اس کو فولڈ کر لینا ہے اور یہ جو میں فولڈ کر رہی ہوں یہ میں اولٹی سائیڈ کی طرف فولڈ کر رہی ہوں یعنی اندر کی سائیڈ کی طرف پہلے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ اوپر الاسٹک کے لئے فولڈ کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی اندازے سے سلائی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اندازے سے فولڈ کر لیتے ہیں لیکن پانچے پہ آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے وہ الاسٹک لینی ہے جو کہ پانچے میں اسے گزارنی ہے اس کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اس طرح سے اور بالکل اس حساب سے آپ نے اس کپڑے کو فولڈ کرنا ہے بس تھوڑا سا آپ نے ایکسٹرا فولڈ کرنا ہے جہاں پہ سلائی لگے گی کیونکہ الاسٹک یہاں سے گزارنی ہے اگر یہ لوز ہوا تو پانچے کا جو سٹائل ہے وہی چینج ہو جائے گا اس کی لکھ ہی بدل جائے گی تو آپ نے بالکل اوپر الاسٹک رکھیں اور یہ الاسٹک باریک بازو والی نہیں ہے یہ الاسٹک وہی ہے جو کہ ٹراؤزر کے اوپر طرف آپ نے سیم ہی اس کو پریس کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس جگہ کی اوپر سلائی لگا لینی ہے بلکل کنارے کی اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے فولڈ کر لیا تھا اور ابھی اس کے کنارے پہ میں نے سلائی لگا دینی ہے اور سلائی لگانے کے بعد پھر جو الاسٹک تھی وہ ڈال لینی اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں یہ سلائی لگنے کے بعد ابھی میں الاسٹک کا پیس وہ لوں گی اور وہ بھی آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے کس حساب سے لینا ہے اتنا آپ نے کھلا رکھنا ہے سلائی ہونے کے بعد اس پہ آپ نے ایک انچ ایکسٹر لے لینا ہے جو کہ سلائی میں آ جائے گا جیسے ہم ٹراؤزر کا مارجن چھوڑتے ہیں تو پانچ سے یہ ہو جائے گا چھے انچ اور جب اس کو ڈبل کریں گے تو یہ ٹوٹل ٹویلو انچ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس حساب سے لینا ہے اگر آپ نے ریڈی پانچ سکس انچ رکھنا ہے تو پھر جو آپ الاسٹک ہے اس کو آپ سیون پنشان لگا کے تو ڈبل کریں گے تو وہ فورٹین انچ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس حساب سے آپ نے جو الاسٹک ہے نا وہ کاٹ لینی ہے تو اب اس کو میں دیکھیں کہ جو ہم نے فولڈ کیا تھا اس میں سے گزار رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے کہ کتنی فٹ ہے مشکل سے یہ گزاری جا سکتی ہے تو ایسے ہی آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ آپ ایزیلی اس کو نہ گزار سکے اگر آپ نے ایزیلی اس کو کیا تو وہ سلائی ہونے کے بعد بھی عجیب سی لک دے گی گھومتی پھرے گی بیچ لیکن وہ ایسے ہی گھومتی پھرنی نہیں چاہیے وہ تھوڑی سی بیچ فٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کیا کرنا ہے کہ دونوں سائیڈ پہ پہلے یہاں پہ سلائی لگانی ہے اور پھر دوسری سائیڈ پہ آپ نے سلائی لگا لینی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے بیچ میں برابر کر دینا ہے اس طرف بھی سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کی جو فٹنگ والی سلائی ہوتی ہے وہ لگا دینی ہے تو وہ لگا کہ اس کی جو فائنل لک ہو جائے گی تیار اچھا یہ پہنا 5 یا 34 انچز تک اس کی لیند ہوگی تو زیادہ پیاری لگے گی کیونکہ اسی میں سوٹ کرے گی اگر لمبی شرٹ ہوگی 40 سے اوپر ہوگی تو اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے پہنا ہوا وہ اتنا پیارا نہیں لگے گا اس کے لیے شارٹ شرٹ کا ہونا وہ ضروری ہے اور ٹھوڑا سا کھڑا کھڑا ہونا چاہی ٹراؤزر اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے تیار تقریبا اگر آپ 37 انچز پہنتے یا تو ایک انچ اوپر رکھ لیں اگر آپ نے بہت اوپر نہیں رکھ لیا تو میں نے بھی ایسے ہی تک اللہ حافظ